دوستو وہ بھائی جو چاہتے ہیں کہ ہمارا سائز بھی بڑے اور ہماری ٹائمنگ بھی بڑے اور یہ جو رییکشن کی کمی ہے نم بلکل تناب نہیں آتا ایک بار فیزیکل ہونے کے بعد دوبارہ کسی لائک نہیں رہتے چار چار آٹ آٹ دس دن لگ جاتے ہیں دوبارہ تیار ہونے کے لیے پھر بھی کوئی خاص ریزلڈ کوئی خاص کچھ خال نہیں پاتے بھائی جب بھی اپنی پارٹنر کے پاس جاتے ہیں فیزیکل ہونے کے لیے تو بھائی ہوتا یہ ہے بہت ساری ایسے سکایتیں کہ تیس سے چالیس پرسنٹ جو ہے ایریکشن آتا ہے تناب آتا ہے اس کے بعد ویسے ایڈ ہلا پڑ جاتا ہے جو بھی ٹائمنگ ہے تین چار منٹ ہے کسی کسی کی بہت سارے ایسے بولتے ہیں ہو جاتا ہے اتنی ٹائمن کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ سر تیس سے چالیس سکینڈ ہی بچی ہے ایک یا دو منٹ ہی رہتی ہے تو بھائی ایسے جتے بھی بندے ہیں اور جو سائز بھی بڑھانا چاہتا ہے میرے بھائی یہ ایک ایسا نسخہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی سائز اور ٹائمنگ دونوں بڑھاتا ہے نسخہ کیا ہے بھائی بھائی اپنے سو گرام سفید موسلی لے کر کیا آنی ہے سو گرام الائچی کا بیج الائچی نہیں بیج ملتا بھائی یا آپ دھر پر ہی نکال سکتے ہیں الائچی کے اندر سے سو گرام ازبگندہ ساری چیزوں کو بھائی اچھے سے کوٹ پیس کر آپ باریک بلکل آٹے فوم میں پورڈر کر لیں صبح سام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں دودھ میں ہلکی مشری ڈالنے میٹھا کر لیں دودھ یہ اگر آپ کو گیز بنتی ہے تو سوف میں اباننے کے بعد میں آپ دودھ پیئیں لیکن خانہ بھائی یہ دودھ سے یہ گاہ یا بھینس کا دودھ آپ کو اسا بھی یوز کر سکتے ہیں دوسری بات بھائی آپ نے طلب ہونا نہیں خانہ بھائی آپ کی ایک ہفتے کے اندر یہ ٹائمنگ ڈبل کر دے گی اور سائز بھی دگنا کرے گی مجھے امید ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں